میں موہ سے لکھتی ہوں موہ میں پینڈ ڈال کے ساتھ میں میرا یہ جو رائیڈ بازو ہے گردن اس کا سہارا لے کے اگر پیپر اوپر ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اٹھا کے لے کے جانا نہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں حق فائد سکتا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت آپ بہن دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی برجی اللہ تعالیٰ کی حقوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں ٹانگوں سے اور دونوں باؤں سے جو معذور ان کو رکھا ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اطاقی ہے لیکن یہ ایک معاشرے کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک ایسی مثال بن چکی ہے اگر اس مثال کو دیکھ کر اگر آپ اپنا گول اپنا منزل اگر آپ کو سیٹ کرنا چاہے تو آپ کے لیے کوئی بھی راستہ مشکل نہیں ہو سکتا یہ ایک زندہ مثال ہے کہ آپ اپنے بلبوتے پہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ حکومتوں کو ہی دیکھیں گے لازمی نہیں کہ آپ اپنے وسائل کو ہی دیکھیں گے میں اس وقت رہیمیہ خاص ہے تقریباً کوئی پچیس کے تیس کلومیٹر دور ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر موبائل کے سگنس بھی ہی تھی طرح نہیں آتے لیکن یہ جو میری ساتھ اس وقت جو بہن بیٹھیں ہیں ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور یہ اس وقت ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود بی ایس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں آخر کونسی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ تمام وہ چیزیں جو ان کو اثر نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا سفر طے کیا جو بڑے بڑے صلاحیتوں والے لوگ جن کو اللہ تعالی نے تمام صلاحیتیں تمام ازا کے ساتھ جو عطا کینے لیکن وہ صلاحیتیں وہ چیزیں نہیں اس طرح سے یوز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا عالی بہن آپ کا خیاری سینجل علحم دللہ اچھا کیسے آپ یعنی کہ ازاری بات ہے چب آپ کی تھوڑی سی آپ کو اکل شہور آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نارمل بچوں سے نہیں ہے اس طرح سے نہیں چلتی تھی اس طرح سے نہیں آپ کوئی چیز پکڑ سکتی تھی کتنی مشکل زندگی تھی پہلے تھوڑا سا اس پر بتائیے گا جی بلکل جب خوش تم بھالا تو خود کو چارپائی بھی پایا میں نے اور اس کے بعد کافی مشکل ٹائم تھا میرے لئے جب میں دوسرے بچوں کو جاتے میں دیکھتی تھی سکول اور میں گھر پہ ہوتی تھی تو بس گل کرتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی پڑھوں تو گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے لیکن جو ہے نا وہ بس جذبہ تھا ایک جس کی وجہ سے جو ہے نا سب کس کر لیا اچھا ٹھیک ہے یہ جذبہ تھا لیکن مہلاہور میں بھی دوسرے شہروں میں بھی ہم ایسی بہت سی کمیونٹیز بن چکی ہیں جو پرلائز لوگ ہیں وہ حکومتوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس چیئر پہ بیٹھیں گے اب اس چیئر کے ساتھ آپ کہیں سفر نہیں کر سکتی ہیں نہ کوئی ٹرانسپورٹ کے ایسی سولد موجود ہے کہ آپ کو اس چیئر کے ساتھ اس میں شفٹ کیا جائے نہ کسی سکول یونیورسٹی میں یونیورسٹی لیولز بھی نہیں ہے تو سکول میں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ویلچئر کے ساتھ چل دیں تو کیسے یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا یہ سفر کے تعلیم حاصل کرنے کا جو آپ نے شروع کیا سب سے پہلے جب میں نے سٹارٹ لیا تو تب جو ہے مجھے اٹھا کے لے کے جاتے تھے میرے اوپر یہ ٹائم بھی تھا کہ میرے پاس ایک جو ہے نا سمپل ویلچئر ہوتی ہے میرے پاس وہ بھی اویلیبل نہیں تھی مجھے اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تھا ہر جگہ پہ کلاس تک پہنچانا سب کچھ کرنا اٹھا کے لے کے جانا اگر اوپر کسی پورشن میں لے کے جانا ہے تو اگر پیپر اوپر ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اٹھا کے لے کے جانا اس کے بعد پھر جو ہے الحمدللہ میرے لیے جو سمپل ویلچئر ہے میں نے وہ لے لی تھی تو بعد میں پھر بس اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کی میرے لی اچھا اس دوران جب تعلیم کا آپ کی شروع تھی اس وقت کا ہمدردی کی وجہ سے آپ کو کوئی ریزلٹ اچھا مل جاتا تھا یا آپ محنت کرتی تھیں پڑتی تھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمدردی کی بنا پر تو بالکل بھی نہیں ہے اور میں نے محنت کی ہے اگر میں سکول نہیں جا پاتی تھی تو میں گھر پر بیٹھ کے تیاری کرتی تھی کیوشن پر تیاری کرتی تھی میں اور پھر مجھے خود بھی یقینی ہوتا تھا یہ جو تعلیمی سفر ہے اس کے اندر ایک تو پڑھنا ہے ایک تو سنانا ہے یاد کرنا ہے لیکن ایک سفر ایک لکھنا ہے کیسے ابھی تک میں اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ سکا تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے کون سی ایسی چیز تھی کون سی ایسی موٹیویشن تھی جو آپ کو یہاں تک بی ایس تک لے آئی ہے جس ایک جذبہ تھا شروع سے کہ میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے دل کرتا تھا اور جذبہ تھا ایک اندر کہ میں اگر دوسرے بچے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح سے شاید اللہ پاک نے مجھے ان کی مسئلتیں وہی جانتے ہیں لیکن انہوں نے میرے موہ میں کلم تھمایا اور میں نے لکھنا شروع کیا اچھا اب آپ ہاتھوں سے لکھتی ہیں کس طرح لکھتی ہیں میں موہ سے لکھتی ہوں موہ میں پینڈ ڈال کے ساتھ میں میرا یہ جو رائٹ بازو ہے گردان اس کا سہارا لے کے اور رائٹنگ بھی میری بلکل دوسروں جیسی ہی ہے اور پیپر بھی میں بلکل نارمل بچوں کے ساتھ بہتا ہوں کیسے ممکن ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے موہ میں پین بھی ہے اور اتنی کلوز جا کر دیکھنا کیسے ممکن ہوتا ہے بس مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیسے اس طرح لکھنا سکھا میں خود حران ہوں اس بات پر اچھا نظر پہ بھی فرق پڑا بھی تک کیونکہ اتنے کلوز ہو کے دیکھنا اور لکھنا نہیں الحمدللہ ابھی تک بلکل ٹھیک ہے کتنی دیر میں سکھ لیا میں اگر اپنے بچوں کی بات کروں تو ابھی تک ہم ان کی چیزیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی علیف بھی سیدھی کروا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں نے جیسے ہی پین پکنا اور بس لکھنا شروع کر دی آئیڈیا کیسے آیا کہ اب میں موہ سے پین لکھ کروں گا پپھو نے پکلایا تھا یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلیمی سفر میں آپ کی جو استاد تھیں وہ پپھو تھیں پھو تھیں برکل دیکھیں زندگی مشکل ہوتی ہے لیکن اس کو آسان خود بنانا بڑتا ہے اور جہاں تک رہی میری ڈیسیبیلیٹی کی بات تو لائف ایزا ٹیسٹ تو اس میں جو اگر ہم صبر کریں گے نا تو ہر چیز ہمارے لئے آسان ہو جائے گی اچھا اس سارے سفر میں کیا سمجھتے ہیں مشکل کہا پیش آئی مشکل مجھے جب میں نے میٹرک میں ایڈمیشن لینا تھا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا تو میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں کسی بھی سکول میں جاتی تھی تو وہ کہتے تھے بچی ریگولر نہیں ہوگی تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس ٹائم میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی کہ میں اتنی میں نے محنت کیا سٹارٹ سے اور اب اگر میرا میٹرک ہی نہ ہوا تو پچھلی ہی ساری محنت کرنے کا میرا کیا فائدہ ہو نہیں تو چب وہ ایسی بات کرتے تھے تو آپ ان کو ریکارڈ نے دکھاتے تھے کہ میری تو فرسٹ جو پوزیشن آتی ہے بس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نا سمجھنے والے اچھا تو یہ کیونکہ جیسے آپ ہائر ایڈیوکیشن میں جاتے ہیں پھر آپ کو آئی ڈی کارڈ کی بھی ضرورت پرتی ہے بہت سی چیزوں میں بے فارم وغیرہ اور فٹم امبریشن اس کے وہ کیسے پھر ہوتا ہے سانا بہت پرابلم ہوئی تھی جب میرا آئی ڈی کارڈ بننا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جب انگوٹھا لگے گا تو بنے گا اور میں بہت تقریباً کافی سارے منتھ جو ہے نا وہ میں اسی پریشانی میں رہی تھی کہ کیا ہوگا لیکن پھر جو ہے نا وہ سگنیچرز پر میرا ہوگیا اچھا کیا سمجھتے ہیں کسی سے کوئی نرازگی ہے یا کسی سے کوئی گلا شکوا اللہ سے تو نہیں ہم کر سکتے نہیں مجھے کسی سے کوئی شکوا نہیں ہے مجھے اس دنیا میں بھیجنے والی اور اس طرح سے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور انہوں نے ہی مجھے کام جاب کی ہے صحیح یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اچھے بھلے میں اپنی بات کروں میں کئی دفعہ کئی جگہوں پر آکے میں کہتا ہوں کہ یار اللہ کی پتنی کیا مرضی ہے کئی دفعہ ہم لوگوں کے موں سن لیتے ہیں یعنی کہ اللہ معاف کریں اتنی خطنناک بات پتنی اللہ کی تھے اللہ ساڑے باری اثر ہو گیا یار یعنی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا الفاظ استعمال کروں کیا بہترین عقیدہ کیا بہترین سوچ ہے اور یہی سوچ جو اصل بنیاد بنی کہ ہماری اس بہن نے جو ایک تعلیمی سفر شروع کیا یہ موں سے اپنے موں کے اندر کلم رکھ کر اچھا کیا کہنا چاہیں گی میں نے تو خود باتیں ساری کہہ دیں کیونکہ میں تو یہ چیزیں کور کرتا رہتا ہوں آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو محرومی ہے نا تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی طرح کے اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ لیول پر کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ جیسے لوگ بھی ایک اس قوم کا جو ہے ایک مفید شہری ثابت ہو سکے سب سے پہلے تو جتنے بھی ڈیسیبٹ پرسنز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ حرمت کریں اپنے جذبے کو مزید بڑھائیں حوصلہ رکھیں اور آپ کہیں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ اتنا اتنی ہمت کرتے ہیں نا کہیں پہ بھی ہمت نہیں آتے ہم لوگ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے لیے جو ہے نا کریں کیونکہ پاکستان میں ڈیسیبٹ پرسنز کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں نہ تو ان کے لیے کہیں پہ ریمز ہیں نہ ان کے لیے یہاں تک کہ وہ ایڈمیشنز لینے جاتے ہیں تو ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا کہ نہیں جی آپ کیسے کریں گے یہ ہے وہ پاس سے کوئی گزر جائے تو وہ کہہ دیتا ہے نہیں یا وہ بیچاری کیسے کرے گی تو ان کے لیے جوبز سپیشلی آپ کسی نارمل پرسنز کے لیے جو جوبز ارینج کریں یا نہ کریں لیکن سپیشل پرسنز جو پڑے لکھے ہیں نا ان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے جوگز دینی چاہیے ان کو اور جو غریب لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے آپ کوئی اس طرح کا مزیفہ لگا دیں کہ ان کا گھر چل سکے ان کے لیے ویلچیرز جو ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے میرا اپنا پرسنلی پرابلم ہے کہ میں جس ادارے میں پڑھ رہی ہوں نا وہاں پہ جب ایکزیمز ہوتے ہیں فائنل تو ہم مجھے اوپر والی بیلڈنگ میں جانا پڑتا ہے تو اس ٹائم مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس ٹائم ہوتی ہے حالانکہ عام دنوں میں میں ٹینشن فری ہوتی ہوں لیکن ان دنوں میں مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کیسے جاؤں گی مجھے کون لے کے جائے گا تو خدارہ یہ جو ہے نا یہ پریشانی ختم کریں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہم ازیلی سربائیو کر سکتے ہیں ہر جگہ آپ میں مجھے بتائیں اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا گول کیا ہے کہاں تک پڑھنا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کیا ڈریم کیا آپ کا بیسے کے لیے میرا ڈریم ہے سی ایس ایس کرنے کا میں سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں اور لیکن جس طرح کی ہمارے پاکستان کے حالات لیکن نہیں آپ نے کہنا آپ نے لیکن نہیں کہنا میرے جیسا شخص لیکن کر سکتا ہے آپ جیسے نہیں آپ کے عظم آپ کا حوصلہ جس لیول کا ہے آپ صرف اپنی بات کریں اور مجھے یقین ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو کامیابی نہ دلا سکے تو آپ بات کریں آپ اپنی ڈریم کی بات کریں آپ نے لیکن نہیں کہنا جی بالکل سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا سیٹ کو میں اچیو کروں انشاءاللہ میرٹ بیس پہ جی بالکل انشاءاللہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری بہن کو بلکہ اس پورے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسا آئیکن بنا دیں کہ لوگ اپنا گول اچیو گول بنا لیں کہ یار یہ ہے ہمارا گول ہم نے اس تک جانا ہے اس طرح سے تو نہیں جا سکتا کوئی بھی نہیں جا سکتا یقینی طور پر کیونکہ میں لاہور سے اٹھکا ہوں اسلام بات سے اٹھکا ہوں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے ساتھ دیکھا لیکن یہ چیزیں اللہ کے بدد کے بغیر نہیں ہو سکتی